ملک جمیل زفر ایس ایس پی آپورشن اسلام آباد آپ سب سے مخاطب ہوں سب سے پہلے تو میں اپنے پولیس سے مخاطب ہوں اور ان سے میں یہ کہوں گا کہ جیسے نئے ہمارے آئی جی صاحب کا وی ان ہے اس وی ان کے مطابق ہم نے اپنی پارفارمس کو بہتر بنانا ہے ہم نے زیادہ تندہی اور زیادہ محنت کے ساتھ اس شہر کو جورم سے مکمل طور پر پاک کرنا ہے اس کے لئے آپ کی زیادہ افٹ ہمیں چاہیے اس کے لئے آپ کی زیادہ ہمیں محنت چاہیے اور اس کے لئے ہمیں یہ چاہیے کہ آپ زیادہ دلجمی کے ساتھ اپنے جو فرائز ہیں ان کو سرانجام دیں اور یہ یقین رکھیں کہ ان فرائز کی سرانجام دہی میں آپ کے افسران آپ کے ساتھ آپ کے شانہ بشانہ بلکہ آپ سے آگے کھڑے ہوں گے ایسے میں تمام افسران زیادہ سے زیادہ پریونٹ ٹیم پولیسنگ کریں اور پٹرولنگ کو بڑھانا ہے ہم نے لوگوں کو احساس سے اور ہم نے اپنے دفتروں کو چھوڑ کے ہم نے راستوں پہ آنا ہے لوگوں سے ملنا ہے چیکنگ کرنی ہے ہم نے اور یہ چیکنگ کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اس کے بعد چیکنگ کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگوں کی عزت نفس ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہیں کیا جائے گا لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں ان کے ساتھ عزت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں کسی بھی غیر مناسب عویہ کو کسی بھی صورت بارداشت نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہوئے میں اسلام آباد کے شہریوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ملک آپ کا ہے یہ شہر آپ کا ہے یہ پولیس آپ کی ہے پولیس کے ساتھ آپ تعاون کیجئے اگر یہ آپ کو رکھتے ہیں تو اپنے شناختی دستہ وزات ان کو دکھائیے اگر آپ نے گاڑی کی یہ کاغذات آپ سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ ان کو دکھائیں اور اگر ایسے میں کوئی آپ کے ساتھ کسی قسم کی بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی نان پریفیشنل اٹیچوڈ آپ کے ساتھ اپناتا ہے تو آپ فورن ون فائف پہ یا ڈی آئی جی صاحب آپریشن کا جو سیل سنٹر ہے شکارات کے لیے یا جو آئی جی صاحب کا شکارات کا نمبر ہے ون سیون ون فائف اس پہ کال کیجئے اور بتائیے کہ آپ کی کیا شکارت ہے انشاءاللہ آپ کی شکارت کو دور کیا جائے گا اور ہم سب نے مل کے پولیس نے اور عوام نے اس شہر کو محفوظ ترین شہر بنانا ہے پاکستان زندہ بات